ویلکم بیک ٹو جاگل اہور محطل کر دیا گیا ان کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کو کال ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق ہیں کوٹ کی بیٹ کرتے ہیں محمد اشفاق خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پر گیم میں اچھا عدالتی کاروائی کا خلاصہ بتا جیسے کل تو جو جسٹس امیر بھٹی خاصے برہم ہوئے اس معاملے پر بھی جی بلکل لہور ہائی کورڈ کے جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور 36 کے قریب ڈی ایس پیز تھے جنہوں نے اپنی موتلی کو لہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا تھا جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے اس قانونی نکتے کی بھی تشریح کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے کسی بھی آفیسر کو موتل کرنا کہیں بھی قانون میں یہ نہیں لکھا اور نہ ہی اس کا کوئی قانونی جواز بنتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی آفیسر کو موتل کرنا ہے سرکاری آفیسر کو تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو شوکاس نوٹس دیں ایکسپلینیشن کال کریں اس سے وضاحت طلب کریں اور پھر اس کو پوری شنوائی کا موقع دیں اور اس کے بعد اس کو موتل کریں دورانے سماعت جو ڈی ایسپیز کے وکیل تھے حسن اقبال وڑایت صاحب انہوں نے یہ کہا کہ چھتیس کے چھتیس ڈی ایسپیز کو اس لیے موتل کیا گیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یعنی تیس مارس کو ان کی ترقی کے لیے ڈی پی سی میٹنگ ہو رہی ہے تو تاکہ ان کو ترقی نہ دی جائے اس لیے ان کو بدنیتی کی بنیاد پر موتل کیا گیا تو پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکی جنرل پنجاب امتیاز کیفی صاحب موجود تھے کمرہ عدالت میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈی ای جی زبیر قریشی صاحب اور ڈی ای جی لیگل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس میں کوئی شک نہیں ایڈیشنل ایڈوکی جنرل پنجاب نے قانونی جواز بھی پیش کیے اور یہ بھی بتایا کہ کیونکہ ان کو قانون کے مطابق ہم نے موتل کیا ہے ان کے خلاف کرپشن کی شکایات تھی ڈی ای سپیز کے خلاف مسکنڈکٹ کی شکایات تھی اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو موتل کیا گیا لیکن جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کا ایک ہی سوال تھا انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا ان کو موتل کرنے سے قبل ان کا موقف سنا گیا ان کا جواب تھا نہیں انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آئی جی پنجاب نے ان ڈی ای سپیز کو موتل کرنے سے قبل ان کا سنا تھا ایک ایک کر کے سب کو آپ پہ یہ الزام ہے آپ بتائیں تو ڈی ای جی لیگل نے کہا ایسا تو نہیں ہوا تو انہوں نے کہا بس پھر یہیں پہ رکھ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ڈی ای جی لیگل نے یہ کہا کہ ہم ہمارے جو رولز ہیں وہ پیڈا ایکٹ ہم پر اپلائی نہیں کرتا تو اسی لیے جو ہمارے رولز ہیں اس کے تحت ہمیں کسی آفیسر کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اسے کیوں موتل کر رہے ہیں تو جب موتل ہو جاتا ہے کوئی شخص تو اس کے بعد اس کو چارشیٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان ڈی ای سپیز کو بھی چارشیٹ کیا ہے ان کے اوپر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم عدالت میں بھی جمع کروا دیتے ہیں تو جسیس محمد میر بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں میرا سوال پھر وہی ہے اگر آپ نے ان کا موقف نہیں سنا تو کس قانون کے تحت آپ نے ان کو موتل کیا وہ نوٹیفکیشن عدالت میں دکھا دیں کہ یہ قانون ہے اس کے تحت ہم نے ان کو موتل کیا تو کمرہ عدالت میں پھر ڈی ای جی لیگل زبیر قریشی صاحب اور ڈی ای جی لیگل اسٹیبلشمنٹ زبیر قریشی صاحب اور ڈی ای جی لیگل جو تھے وہ عدالت میں ہموش رہے جس پر عدالت نے اس نوٹیفکیشن کو اس موتلی کے نوٹیفکیشن کو قلعدم قرار دیا اور یہ حکم دیا آج جی پنجاب کو کہ تمام کے تمام جو 36 ڈی ای سپیز ہیں ان کو دوبارہ ان کا موقف سنیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو پوری ان کو اپنا موقع دیں ان کو شنوائی کا اس کے بعد آپ ان کے حالف جو مرضی کاروئی کریں اس پر عدالت کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن بغیر کسی وجہ کے گھر بیٹے افسران کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے موتل کر دینا یہ قانون سے بالاتر اقدام ہے اور جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام افسران اپنا قبلہ درست کر لیں یہاں پر افسر شاہی نہیں چلے گی ہر کام قانون کے مطابق ہوگا قانون سے بالاتر کوئی کام نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے محمد اشپاک نے ہمیں بتایا کہ جو نوٹیفکیشن تھا اسے کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جسٹس امیر بھٹی کی جانب سے خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو آپ موتل کر رہے ہیں تو اس کو موقع تو سن لیں اس کی تو سنیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے جی لاہور نیوز کے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ صاحب نے آپ کو خوش آمدید پروگیم میں کہتے ہیں مجاہد صاحب کل یہ جو نوٹیفکیشن کال ادم قرار دے دیا ہے محکموں کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کیا اب ہر محکمے کی کارکردگی کارکردگی کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی دیکھیں جو کل فیصلہ ہوا جس طرح سے بڑی تفصیل سے شفاق نے بتایا کہ اسے کس طرح سے کال ادم قرار دیا گیا یہ ایک آئی جی پنجاب جو امجا جوے سلیمی ہے یہ ایک پولیس ریفارمز کے نام پر ایک ڈگڈگی بجا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ اس طرح کے کئی ایسے فیصلے کر چکے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے انہوں نے جب 36 ڈی ایس پی کو موتل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تو اسی روز شام کو ایک تقریب تھی انارکلی پولیس ٹیشن کو جو رینویٹ کیا گیا ہے اس کی ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے احتساب کا عمل پہلے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں شروع کر دیا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چالیس ڈی ایس پی کو موتل کر دیا چار انہوں نے کچھ روز پہلے کیے تھے اور 36 جو ہے ایک دم سے کیے تھے کہ ان کو موتل کر دیا لیکن جو بات عدالت نے سوال کیا تھا ان کا ان کے پاس کوئی جواز تھا نہیں اور نا جواب تھا اگر جواب ہوتا تو وہ عدالت میں پیش کرتے ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ جو لوگ اچھی شہرت نہیں رکھتے ہیں اور جو آئی جی پنجاب صاحب کی انٹی لابی کے لوگ ہیں انہیں موتل کر دیا گیا ان کے اوپر کسی قسم کے چارجز ان کے اوپر کسی قسم کے الزامات کا ثبوت آئی جی پنجاب صاحب کے پاس یا محکمہ پولیس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر جو ہے انہیں موتل کیا جائے اگر ان کے پاس ایسا کوئی جواب ہوتا تو وہ عدالت کے سامنے عدالت کے روگروہ پیش ہو کر وہ ان کو جواز پیش کرتے کہ ان کو اس بنیاد پر کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ محکمہ پولیس میں یہ رولز جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں ایسا نہیں ہوتا جو ایس اوپی ہے اس کے مطابق ایک شوکاز نوٹس ڈی ایس پی انسپیکٹر سب انسپیکٹر شامل ہوتے ہیں وہ ایک آثورٹی کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ مطلقہ آدمی اس کا جواب دیتا ہے اور جواب تسلی بخش نہ ہونے پر اسے اور جو کہتے ہیں اس کے اور میں ادر روم کو اس میں بلائیا جاتا ہے اور اس میں اسے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں جس سے جو سننے والا ادر روم کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ نہیں بہتر سمجھتا تو اس کے اوپر وہ ڈس ایگری کر کے سزا دیتا ہے سزا اس میں موطلی بھی ہوتی ہے اس میں سزا ڈسمس ہونا بھی ہوتا ہے اس میں کوئی تنخواہ کی کوئی انکریمنٹ کی کوئی اس طرح کی مختلف سزائیں ہیں جو دی جاتی ہیں لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں امجد جویس علیمی صاحب ان کو ایک میسیج ملا وزیراعلا صاحب کی جانب سے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں ڈیلر بن گئے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ نے کیوں آزاد چھوڑایا ہے تو انہوں نے کہا کہ پی ایس پی کریٹر کے جو افسران ہیں ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے ان کی طرح کے وہ جو ہے وہ نوری مخلوق ہے تو انہوں نے ڈی ایس پیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ نکالا اور ڈی ایس پی ایسے جو ایک ڈائیورشن ہے جن کی ہوئی تھی کسی دور میں تو جنہوں نے بادشاہی مسجد میں اتجاج کیا تھا آدھے ڈی ایس پی تو اس اتجاج میں شامل تھے ان کو کر دیا پھر ایک اس میں ملک داؤد ہے جنہوں نے ایک کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے اپنی پرموشن کے حوالے سے انہوں نے آئی جی صاحب کے یا میکمہ پولیس کے کہنے پر وہ رٹ واپس نہیں لی تو اس کو بھی بری شورت میں شامل کر کے تو ان کو بھی موتل کر دیا گیا سارے لوگ تو یہ وہ والے ہیں لیکن اگر انہوں نے کالی بھیڑے نکالنی ہیں یا میکمہ پولیس کے لیے جو بدنامی کے باعث لوگ ہیں تو وہ کیا صرف ڈی ایس پی ہیں آپ کو میں بتانے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ کے کون سے اعلیٰ افسران ایڈیشنل آئی جی تک پروپٹی ڈیلر ہیں پروپٹیوں کا کام کرتے ہیں پورے شہر میں کسی بھی بڑے پروپٹی ڈیلر کے پاس آپ چلے جائیں بلکل سب کو پتا ہوتا ہے بلکل سب کو پتا تھا لیکن پانی جو ہے وہ ہمیشہ جو سطح نیچلی ہوتی ہے وہاں اس طرف جاتا ہے آپ کسی ایس ایس پی کو کریں نا آپ تو لوبیوں کو چلا رہے ہیں آئی جی صاحب نے جب یہ سانیہ سائی وال ہوا تھا تو اس میں ازر امید کھوکر جو ایڈیشنل آئی جی تھے ان کو کس بات کی سزا کہ وہ آپ کی انٹی لوبی ہیں آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے اس لیے ان کو جو ہے سزا کے طور پر وفاقس پرد کر دیا جو لوگ اس میں وہ سانیہ مادل ٹون ہو یا سانیہ سائی وال ہو صرف ان اہلکاروں کو سزا دی گئی ہے جو حکم کے تابعے ہوتے ہیں جو حکم دینے والے ہیں ان کو آپ نے کیوں سزا ابھی تک نہیں دی سانیہ سائی وال میں بھی یہ ہوا اور آئی جی صاحب دیکھیں کیا پولیس ریفارمز لے کے آئے ہیں آتے ہی انہوں نے کہا جی یونی فارم تبدیل کر دیں پہلے آئی جی صاحب جو مشتاق سکھیرہ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی تنقید اس قدر ہوتی نہیں کہ اربوں کروڑوں روپے کا بجل لگا کر آپ نے یونی فارم تبدیل کر دیا آپ آئی جی صاحب آئے ہیں آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا سی ایم صاحب کو اپنے آفیس میں بلا کے تو ایک بڑا لان کر دیا کہ جی یونی فارم چلے یونی فارم برا ہے یا اچھا ہے ایک تبدیلی آپ نے کر دی ہوئی ہے آپ کے آئی جی نے آپ کی ایکس گورنمنٹ نے اس کی اپروول دیا ہے تو فوری طور پر آپ یونی فارم کو تبدیل کر کے کیا اندر کا پولیس والا انسان جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو تو انسانیت کے طور پر دیکھنا چاہئے کہ آپ نے کیا ٹھیک کیا ہے آپ یونی فارم جو ہے کپڑے بدلنے سے پولیس ری فارمز تو نہیں آئیں گی پولیس ری فارمز اس وجہ سے تو نہیں آئیں گی کہ آپ یہ سوچ کے کرتے رہے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی افسران لگائے ہوئے ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں آپ تو یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ کی حکومت میں آپ کے بطور آئی جی تائناتی کے بعد کون سے افسران ایسے لگے ہیں جو سیاسی مداخلت کے بغیر لگے ہیں پاک بطن سے لے کے ہر معاملے تک ایون کے آپ نے لاہور میں تمام وہ لوگ سفارشی لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ لاہور میں جتنے بھی افسران جو ایسے لگائے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سفارشی ہیں کون سا بندہ ایسا ہے جو آپ نے میریٹ پہ لگایا ہوا ہے اور کون سا پہلے تو جب آئی جی صاحب آئے ہیں تو سی سی پیو صاحب یقیناً نئے آئے بی اے ناصر صاحب کو مستقل کیا گیا پھر آئی جی صاحب اس دوڑ میں لگے کہ بی اے ناصر صاحب کو اٹھایا جائے آپ کے چونکہ ڈی اے جی وقاس نظیر صاحب آپ کی لابی کے بندے ہیں آپ پہلے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر یہ ہوتا رہا کہ جی شہداد اکبر صاحب کو واپس لائے جائے پولیس تو سارا کام یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی لابی اپنے پسند اپنی نا پسند کے لوگوں کو سزا اور پسند کے لوگوں کو نوازہ کیسے جائے تو یہی سارے معاملہ جو ہیں اس وقت یہی چل رہے ہیں کہ ڈی ایس پی جو ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ان آئی جی صاحب کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی اتنا اچھا کام یہ آئی جی پنجاب صاحب نہیں کر رہے ہیں یہ وہ اسی دور کے آئی جی ہیں وہی پرانی حکومت کے دور کے آئی جی ہیں جب یہ ایڈیشنل آئی جی تھے تب بھی یہ آئی جی پنجاب لگنے کے خواہش مند تھے تو اس حکومت کے ساتھ بھی یہ رابطے میں تھے تو یہ کوئی اتنی بڑی تمدیلی خان صاحب کی حکومت میں بطورے انسپیکٹر جنرل یہ نہیں آئی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بہت بڑی تمدیلی لے کر آئے ہیں تو کوئی اس میں ایسی چیز جو ہے وہ آپ نہیں شامل کر سکتے اور دوسری بات صدرہ ایک اور ہے کہ جو اچھتیس پولیس میں سے ڈی ایس بھی جو موتل کیے گئے ہیں ان کے بعد کوئی تیس کے قریب مزید ایک فیریس بنائی گئی تھی مجاہ شیخ ایک بات کا آغاز یہی سے کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہے ایک گرید کا پروگرم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں نیو سٹوری پر ڈسکشن جاری ہے محمد شپاک ایسا ہے کہ جیسے کہ مجاہ شیخ بھی بتا رہے تھے کہ پسند نا پسند کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو بلکل دیکھیں پولیس کا جو ایسا محکمہ ہے جہاں پر سیاسی مداخلت اگر حتم ہو جائے تو یہ محکمہ بلکل درست اپنا کام کرنے لگے گا لیکن یہاں پر اگر ایک ایسے چو بھی لگانا ہے تو وہ بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی سپارش کے بغیار نہیں لگتا چاہے نیا پاکستان ہو چاہے پرانا پاکستان ہو پولیس میں سے سیاسی مداخلت کوئی بھی حتم نہیں کرنا چاہتا ہر کسی کو پروڈوکل چاہیے ہر کسی ایم پی اے کو یہ چاہیے کہ میں فون کروں تو ایسا چھو کھڑا ہو کر میرا فون سنیں اور میرے احکامات اور فوری عمل درامت کرے تو یہی وہ صورتحال تھی یہی وہ نکتہ نظر تھا جو چھتیس ڈی ایس پی کی موطلی کو لہور ہائی کورڈ میں اس بنیاد کو بنا کے چیلنج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ان چھتیس ڈی ایس پی کو ترقی سے روکنے کے لیے فوری طور پر موطل کیا گیا تیس مارس کو ڈی پی سی کی میٹنگ ہونی تھی تاکہ ان کو اس ترقی سے الہدہ کر دیا جائے اور جو دیگر جونئر افسران ہیں ان کو ترقی دے دی جائے تو اس بدنیتی پر مبنی یہ اقدام تھا آئی جی پنجاب کی جانب سے اور جسٹس امیر بھٹی اس پہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جسٹا سے آپ نے پیانا کہ ڈی پی سی ہونی تھی اور چونکہ ایک مثال ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اصل میں جو پرائم نسٹر صاحب ہیں عمران حان صاحب وہ ان کی ذات تک اگر بات کی جائے تو وہ واقعی پولیس میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں ان کو ہر وہ فیصلہ جب وہ انہوں نے آئی جی پنجاب امجد جوی سلیمی کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ نہ صرف فیصلہ کر لیا تھا بلکہ حکامات دے دیئے تھے لیکن کچھ چیزیں ان کے آڑے میں آ جاتی ہیں کچھ چیزوں سے انہیں ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب ہے پنجاب میں جس طرح سے آپ ذکر کریں کہ سیاسی مداخلت کے بغیر پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا ہے بلکہ ایک علاقے کا ایسا جو ہے وہ تائنات نہیں ہوتا تو انہیں کئی چیزوں سے انہیں ڈرا دیا جاتا ہے لیکن انہیں دکھایا یہی جاتا ہے کہ پنجاب پولیس میں ریفارمز آ جکی ہیں تبدیلی کی صورت میں یا پرانی نارکلی تھانے کو جو ہے وہ وہاں پہ انیس لاکھ روپیہ غالباً لگا کے ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں اس کو پرانی شکل میں لائے گیا وہاں پہ درخت کار دیا گیا یہ پولیس ریفارمز آ گیا ہے پولیس ریفارمز وہی ہیں جو کل ایک خاتون جس کے شوہر نے سر کے بال کار دیئے اور وہ چلا کے عمران خان صاحب کو سکرینوں پہ ٹی وی سکرینوں پہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ تبدیلی لائے ہیں کہ مجھے مقدمہ درج کروانے کے بعد میڈیکل کروانے کے لیے پانچ ہزار پیا رشوت مانگی جا رہی ہے یہ تبدیلی وہ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے آئی جی پنجاب عمجہ جوے سلیمی صاحب لے کے آئے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ میں بھی اب یہی غالباً سال ایک رہ گیا ہے اور یہ تو وہ آئی جی صاحب ہے جب بھی کہیں پہ ان کی تائن آتی ہوئے ہیں وہاں پہ تو میشہ بڑے واقعات ہوئے ہیں یہ جب آئی جی پنجاب بنے ہیں تب بھی سانیہ سائی والا ہو گیا جب یہ سی سی پر لاہور تھے تو جوزف کلونی والا واقعہ ہو گیا اور یہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس سے مففوظ لکھے آئی جی صاحب کی کار کردگی پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان لگا ہے دیکھیں کل میں یہ بتانے لگوں گے کل جب یہ کیس شروع ہوا تو عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی پنجاب یا تو ایک بجے تک اس نوٹیفکیشن کے موٹلی کا جو نوٹیفکیشن اس کو واپس لیں یا پھر آئی جی پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں لیکن ایک بجے آئی جی پنجاب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور پنجاب پولیس کی ساری اسٹیبلشمنٹ لاہور ہائی گورٹ پہنچ گئی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہم نے درست طور پر ستیس ڈی ایس پیز کو موٹل کیا عدالت نے ڈی ای جی لیگل سے یہ کہا کہ آپ صرف یہ بتا دیں تو ان کا جواب تھا نہیں تو عدالت نے کہا کہ بس یہی سے ہی آپ کی بدنیتی کا عمل شروع ہوتا ہے اور ہم اس نوٹیفکیشن کو کل ادم قرار دے رہے ہیں اور یہ تمام جو ڈی ایس پیز ہیں یہ واپس جائیں گے آئی جی پنجاب کے پاس آئی جی پنجاب ان کا موقف سنیں گے اس کے بعد آپ ان کو چاہیں رول کے تحت موطل کرنا چاہیں موطل کریں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس پر کرپشن کے الزامات ہیں کس نے مسکنڈک کیا کس کی کارکت کی ٹھیک نہیں ہے ہم تو صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے ان ڈی ایس پیز کو گھر بیٹھے موطل کر دیا بغیر سنے موطل کر دیا تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امتیاز کیفی صاحب نے بھی دو تین جو ججمنٹ سے اس کے حوالے دیئے تو عدالت نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام یہاں سے افسر شعی ختم ہو اور قانون کی بالا دستی ہو ہر کام قانون کے مطابق ہونے دیں گے کسی کو قانون کے خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے تو عدالتی فیصلہ سنتے ہی جو کمرہ عدالت میں چھتیس ڈی ایس پیز موجود تھے ان کے چہروں پر رونک آ گئی اور انہوں نے سکھ کا ساس لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آئی جی پنجاب اگر میں بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے اپنا موقع پیش کریں گے نہ تو ہم پر کوئی کرپشن کا الزام ہے نہ کوئی کارکرگی کا مسئلہ ہے صرف اور صرف منپسند افسران کو ترقی دینے کے لیے یہ اقدام اٹھائے گیا تھا جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا تو یہی وہ مسئلہ ہے کہ پولیس کے اندر سے سیاسی مداحلت ختم نہیں ہو رہی چاہے نیا پاکستان ہو چاہے پرانا پاکستان ہو پولیس کو تو ہر جو ایم پی اے ایم این اے یہ دیگر جو باسر افراد ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ایسے جو اپنی مرضی کے ڈی ایس پی لگا کر علاقے کے کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمران حان جو وزیراعظم پاکستان ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پولیس کے اندر سے سیاسی مداحلت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو اپنے وزراء اپنے عراقین اسمبلی ان کے خلاف بھی کاروئی کرنی ہوگی جو پولیس پر دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیتے ہیں کابینہ کو پہلے کنٹرول کرنا پڑے گا پھر ریفارمز آ سکتے ہیں بلکل دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پولیس افسرات جو جیسے کہ شواق نے بھی بات کی کہ کسی مقصد کے لیے ان کو موتل کیا گیا اور یہ بھی اب ہر کام عمران خان صاحب کا خود کرنے کا نہیں ہے یہاں کے جو صوبے کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں سردار عثمان بزدار صاحب وزیجہ اللہ پنجاب ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے مشہیر جو ہیں ان کو کس طرح کی ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں لیکن بہت سے اعلیٰ افسرات بہت سے اچھے نیوٹل پرسن لوگ جو ہیں وہ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو اس ادارے کا اس محکمے کا فخر بھی ہیں ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کی ہیں لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب کس طرح کے لوگوں کو آپ نے اعلیٰ ادھوں پر بٹھا دیا ہے کن لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے آپ نے ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے جو ہر دور میں انسپیکٹر جنرل پولیس کی سیڈ پر بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ خواب دیکھتے تھے ان کو آپ نے بٹھا دیا ہے اب ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آخری سال ہے ہم جو ہیں اس میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ جو معاملات ہیں وہ ہم کر کے تو اس کو اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے اپنی ریٹائرمنٹ پوری کر لیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ محکمہ جو ہے وہ کسی فرد وحد کی پولیسی پر نہیں چلتا وہ دپارٹمنٹ کی پولیسی ہونی چاہیے محکمہ کو خود مختار کرنا چاہیے اور یہ امراند خان صاحب نے ہمیشہ جب حکومت میں نہیں تھے تو اس بات کا وہ پٹواریوں کا اور پولیس کا جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں پر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں تو اب کس ان کے یہ ملازم ہیں اب تو یہ ازاد ہیں اب تو یہ اس عوام کے پاکستان کے لوگوں کے ملازم ہیں آپ کی خدمت کے لیے پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے یہ لوگ بیٹے ہوئے تو اب ان کو آپ آزاد کرتے ہیں سر آج آج تک پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بن سکے جو پولیس آرڈر دو ہزار دو کی تحت بننے تھے اور انہی کی مشاورہ سے ایسے چو لگنا تھا انہی کی مشاورہ سے ایسے چو کو ہٹایا جانا تھا اور پبلک سیفٹی کمیشن اسی لیے نہیں بنائے گئے کیونکہ ایسے چو کو مرضی کے طور پر لگانا تھا اگر تو اس کمیٹی کی سفارشات پر لگتا تو وہ ایسے چو بھی میرٹ پر آتا اور وہ کام بھی میرٹ پر کرتا تو دو ہزار پولیس آرڈر دو ہزار دو کو ستران سال گزر گئے ہیں اس پر آج تک عمل رمل نہیں ہوا ہے تو انہوں نے کیسے سیاسی مداخلت ختم کرنی ہیں دیکھیں سیاسی مداخلت نہ ابھی تک ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے میرا خیال ہے تحریک انصاف کی حکومت کو ہماری انہی باتوں میں انہی بحث کرتے ہوئے جو ہے وہ پانچ سال پورے ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو سابق دور میں ڈولفن فورس بنی ظاہر ہے ایک کوشش کی گئی پیرو فورس بنی سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ آیا سامنے بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن ابھی تک سوائے سب سے بڑے محکمہ پولیس میں دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایک آئی جی صاحب کے آفیس میں سردار عثمان مزار صاحب گئے وزیدی اللہ جو ہمارے ہیں وہ گئے انہوں نے یونی فارم آئندہ مالی سال کے جو بجڑ میں ہے اس کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا بڑا خرچہ اور بڑا فیصلہ کیے ہوا ہے پہلے کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے میں کچھ نہیں ہے اور اس کو آپ رہنے دیں یہ تو آپ نے سرکس بنا لیا ہے پنجاب پولیس کو سرکس بنا لیا ہے کہ ایک آئی جی آیا ہے تو وہ کپڑے بدلنا ہے دوسرا گیا تو وہ دیں کپڑے لے کے ان کے لیے آجئے آپ پولیس کی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں آپ ان کے روئیوں میں ان کی تربیت میں ان کے آپ کو مین پاور کی کمی ہے محکمہ پولیس میں آپ کو نئی بھرتیوں کی ضرورت ہے پاکستان کی عبادی جو نائنٹی سیون میں جو تھی عبادی اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ پولیس کی بھرتی ہیں کہ مثلا اگر ایک تھانے کے علاقے میں اگر اس وقت اس دور میں جب یہ تعین کیا گیا تھا دس ہزار کی عبادی تھی تو آپ لاکھ پہ چلی گئی ہے تو آپ نے تھانہ اتنا ہی رکھا ہوئے لوگ اتنا ہی رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا حالانکہ یہ بی اے ناصر صاحب جو لاہور کے سی سی پیو ہیں انہوں نے بہت ساری جگہوں سے پولیس اہل کار نکال کے تھانوں میں دیئے ہیں یہ ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے لاہور لاہور کی سطح اس میں کوئی انسپیکٹر جنرل صاحب جو ہیں ہمارے ان کا کوئی کردار نہیں یہ لاہور کی سطح پہ ہوئے کہ لوگ جہاں پہ کم تھے پولیس اہل کار کم تھے وہاں پہ تھانوں میں اضافی نفری دی گئی ہے ہوا بھی ہے کام لیکن اوورال آپ کیا کریں پورے پنجاب میں کبھی پاک پتن کا معاملہ سامنے آجاتا ہے کبھی سانیہ سائی وال آپ کے سامنے آجاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا چاہ رہے ان کو الجھا رکھنا چاہتے کہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کی حد تک جو ہے وہ یہ حکومت لگی رہے اور مزید کام جو ہے وہ نہ کر سکے اچھا ایسے بھی کیسیز آرہی ہیں جیسے مجھا شیخ بھی بتا رہے تے کہ پیرو فورس بن گئی ڈالفن بن گئی کھوک رسپونس یونٹ بن گیا کتنی ساری فورس بن گئی لیکن اس کے باوجود جتے بھی جرائیم پیش آفراد ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں جب جب مجھے بتائیں کہ فی آر درج کروانے کے لیے آپ کو صفارش کروانی پڑیں گی فون کروانے پڑیں صرف ایک فی آر فی آر فر ریپورٹ اگر کسی شخص کو کسی نے تنگ کی ہے تو جا کے تھانے میں مقدمہ درج کروائے آپ تفتیش کریں اگر مقدمہ نہیں بنتا تو خارج کر دیں لیکن اٹلیس ان کو فی آر درج کروانے میں اتنے روز لگ جائیں پھر اس کے بعد سفارش کروائے پیسے حرش آدمی تو ایف آئی آر کے چکر میں ایریان رگر رگر کے ویسے چھوڑ یعنی بنیادی چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے اور اوپر اوپر سے جیسے یونیفرم تبدیل کر دیا بنیادی چیز بنواد اس کے لیے ایک تازہ ترین مثال جو شفاق کی بات کو ایجی صاحب نے دو دن پہلے اعلان کیا کہ ہم نے آن لائن کر دی ہیں ف آئی آر جس کو ف آئی آر اپلیکیشن دے گا تو ہم فورا مقدمہ درج کر لیں یہ کانہ پولیس ٹیشن کا کل کا ایک واقعہ تازہ ترین مثال دیتا ہوں اور